پاکستان جہاں دیگر نعمتوں کے لیے خوش قسمت ملک واقع ہوا ہے وہیں ٹیلنٹ کے لیے بھی بڑا زرخیز ملک ہے یہاں پر پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے نوجوان بڑی تعداد میں ہمیں ماضی میں بھی دکھائی دیا اور اب بھی ہر فیلڈ میں بہت سے نوجوانوں نے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے ایک ایسا ہی نام سامنے آیا نرگس حمید اللہ کا جن کی عمر صرف انیس برس ہے اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں ہونے والے اٹھارویں ایشین گیمز میں اور یہاں پر کراٹر کے مقابلوں میں کانسی کا تمغہ جیتا جو کہ پاکستان کی کسی بھی خاتون کا پہلا تمغہ یہاں ان مقابلوں میں ہے میرے ساتھ وہ موجود ہیں پاکستان کا فق جو تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے تو ان کے ساتھ بات اس حوالے سے بھی کریں گے نرگس بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ میڈل جیتنے کے لیے یہ بتائے گا کبھی سوچا تھا آپ نے کہ پاکستان کا نام روشن کریں گی اس طرح سے میڈل جیت کر پاکستان وطن واپس آئیں گی میں نے فورس اسلامی گیمز میں وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ پہلی دفعہ انتم پلے کرتے ہوئے سنا تھا اور پرچم اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو وہی سے میرا ایم ہوا کہ انشاءاللہ ضرور میں ایک دن میں بھی یہ کروں گے اور میرا ڈریم یہ پورا ہوا اور میں آج پاکستان اتنی زوروں کے مطلب ویلکم سے یہاں پہ پہ پہنچی ہوں یہی آپ نے کیوں سوچا کہ میں نے کراٹے ہی سیکھنے ہیں اور اسی میں نام روشن کرنا ہے میں پہلے ہی پانچ سال کے عمر سے ہی میں مارشل آرس میں تھی دائی فو میں مجھے یہ لگا کہ ماری سیلپ دیفنس کے لیے بہتر ہے تو اس طرح میں کراٹے میں آئی آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے نسبتاً پسماندہ علاقہ ہے تو یہاں پر کیا کیا مشکلات آئیں آپ کو جب آپ نے سوچا کہ میں نے مارشل آرٹس سیکھنا ہے اور مقابلے میں حصہ بھی لینا ہے پرابلمز کیا کیا آئیں یہاں پر 2010 سے ابھی تک یہ تھا کہ رستہ ہم لوگ کس طرح جائے ہمیں در تھا کہ کہیں خدای نہ خاصتا یہاں پر ٹارکٹ کیلنگ نہ ہو اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے تھے یا اگر ہم لوگ خود ہزارہ ٹارن میں یہاں پر کوئی کمپیٹیشن رکھواتے تھے تو یہ تھا کہ سب لوگ یہاں پر نہیں آتے تھے آپ بہت سے لوگوں کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے مشل الہرہ ثابت ہو سکتی ہیں انسپریشن ثابت ہو سکتی ہیں کوئی پیغام پاکستانی قوم کے لیے اور خاص طور پر خواتین کے لیے جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ خواتین کو یہ کہنا چاہتی ہو کہ آپ لوگ کبھی خود کو کمزور نہ سمجھے اگر جو ظلم کرتا ہے ہم پہ وہ زیادہ تر گنہکار نہیں ہے وہ گنہکار ہے جو ظلم سہتا ہے جس طرح اگر ہم پہ کوئی ظلم کرے ہم لوگ خود کو ڈیفنس نہ کرے اس ٹائم ہم لوگ گنہکار ہیں کبھی خود کو اور کبھی اپنے حمد کو مت ہارو اور ہمیشہ اپنے اللہ پہ اور اپنے خود پہ بلیف کرو موسیقی